موسیقی موسیقی دوستو یہ جو سنکلن ہے उद्यप्रकाश की पृतिनधी कहानियों का इसमें चैन और भूमिका लेखन का काम मैंने किया है अभी आते हुए तो मैंने ही सोच पाया कि मुझे उद्यप्रकाश की कहानियों पर क्या कहना चाहिए लेकिन भूमिका लिखते हुए कुछ सोचा था उसके पहले भी उद्यप्रकाश पर दो लेख लिखे और उसके क्रम में उनकी कहानियों के साथ काफी गहरा एंगेजमेंट मेरा रहा और मैं तो कहूँगा कि शायद ये तीनों लेख लिखने से पहले मतलब ये भूमिका और पहले के दो लेख उनके बहुत पहले से ये मेरे प्रिय लेखक रहे हम लोग इंतजार करते थे कि उद्यप्रकाश की कहानिया कब किसी पत्रिका में आएंगी और हम लपक कर उसे पढ़ेंगे ये इंतजार और किन कहानिकारों को लेकर रहा है मेरा ख्याल है कि बहुत कम नाम उंगली पे गिने जाने लाइक नाम होंगे जो इस तरह से ध्यान में आएंगे क्या वज़ए है मैंने भूमिका में लिखा है जितनी बाते लिखी है सारी नहीं कहूंगा क्योंकि वह बहुत लंबी हो जाएंगी मैं बस उसका जो क्रक्स है वो बताना चाहता हूँ वो ये कि असी के दशक के उतरार्ध में जिन कहानिकारों ने कहानी विधा को बहुत महत्वाकांक्शी बनाया उनमें उद्यप्रकाश शुमार है और शायद सबसे उपर नाम उनका है महत्वाकांक्शी बनाने से मेरा क्या आश है आपको अगर ध्यान हो मैं बहुत पुराना एक क्लासिक टेक्स्ट का उदाहरन दे रहा हूँ बाबु शामसुंदर दास की एक कुस्तक है साहितिया लोचन जिसमें आख्याईका के बारे में वो कहते हैं कि इसमें स्वल्प श्मता होती है बहुत कम श्मता है बड़ी कम आउकात है आप इस तरह से कहिए कहानी की बहुत कम आउकात है तो यह जो कहानी के बारे में एक समझ थी कि स्वल्प श्मता वाली विधा है اس سے نکال کر اسے سبہتہ سمکشہ کی درشتی سے مہتوا کانکشی بنانے کا کام ادھے پرکاش جیسے کہانیکاروں نے کیا اور یہاں کام کوئی اچانک تو ہو نہیں سکتا تھا اگر آپ ایسا کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو ایک بڑا سنرچناغت بدلاؤ لانا پڑے گا کہانی کے دھانچے میں بدلاؤ لانا پڑے گا اس کے بغیر کہانی کو مہتوا کانکشی نہیں بنایا جا سکتا اور یہ جو دھانچے کا بدلاؤ ہے اس پر اگر آپ گوھر کریں تو آپ کو سمجھ میں آیا گا کہ ادھے پرکاش کا یوگانترکاری مہتوکیوں ہیں کیسے اچانک آپ کو ایک ایسا کہانیکار دکھنے لگتا ہے جو ڈرامیٹک ونٹرلوکزم کے پرانے آدرش کو بلکل ایک کنارے کر دیتا ہے جس کو ہمارے اب تک کے سارے گدھکار کہانیکار بہت مہتوکن مانتے آئے تھے اور جس کا مطلب یہ تھا کہ صاحب اپنیاس اور کہانی میں نیریٹر کے طور پر آ کر کہانیکار خود کوئی بات سیدھے سیدھے نہیں کہے گا اپنے پاتروں سے کہلوائے گا اپنی بھی بات کسی پروکتہ پاتر کے مادہم سے کہلوائے گا یہ ڈرامیٹک ونٹرلوکزم ہے ادھے پرکاش نے ایک بارگی اس کو اکھاڑ کا پھیک دیا کہا کہ جو بولے گا باشک بولے گا تو بہت مکھر باشک ان کے یہاں دکھلائی پڑتا ہے جو خوب کہیں بھاشن دیتا ہوا لگتا ہے کہیں نیبندھ لکھتا ہوا لگتا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کو اس کے بھاشن اور اس کے نیبندھ سے کوئی دکھت نہیں ہوتی ہے میں نے لکھا ہے کہ دھانچے کے ساتھ یہ زبردستی دھانچے کو بدلنے کی یہ جدوزہد تو آپ کو پہلے کے کہانیکاروں میں بھی دکھلائی پڑتی ہے لیکن وہ جب دھانچہ بدلتے ہیں تو آپ اسندوشت ہو جاتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا جو آپ کے سامنے ہو رہا ہے پر اُدھے پرکاش وہی کام کرتے ہیں نیبندھ اور بھاشن جیسی چیزوں کو کہانی میں لے آتے ہیں تو آپ کو آپتی نہیں ہوتی ہے آپ اس کو اتنے ہی اتنی ہی تنمیتہ کے ساتھ پڑھتے ہیں جتنی تنمیتہ کے ساتھ سچمچ کاری بیاپار پر آدھارت کہانیاں پڑھی جاتی ہیں تو یہ مجھے ایک بڑی بات لگتی ہے اور دوسرا جو دھانچاکت بدلاؤ ہے جس سے اُدھے پرکاش نے کہانی کو مہتوہ کانکشی بنایا وہ یہ ہے کہ میں کہانی کہ گھٹنا کرم کو جسے ہم کثہ کہتے ہیں کہانی کے اندر ایک کثہ ہوتی ہے اس کثہ کے جو دو پکش ہیں پرینطی پکش یعنی آپ یہ جاننے کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ کہانی آخر کار کہاں پہنچتی ہے اور دوسرا پرکریہ پکش جس میں آپ یہ جاننے کے لیے سمجھ سک رہتے ہیں کہ آخر کیسے پہنچتی ہے جہاں بھی پہنچتی ہے وہاں کیسے پہنچتی ہے میں اسے پرکریہ پکش کہتا ہوں یہ پرکریہ پکش ادھے پرکاش کے یہاں آپ کو اچانک بہت وستریت ہوتا ہوا دکھلائی پڑتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ کہانی کی پرینطی میں اب آپ کی اتنی دلچسپی نہیں رہ گئی ہے اس کی پرکریہ میں ہی آپ کی دلچسپی ہے اور یہ پرکریہ پکش جو بیچ کا حصہ ہے وہ جتنا وستریت ہوگا کہانی کو اپنے سمیہ کی چیزوں پر ٹپڑی کرنے کا اتنا موقع ملے گا تو یہ دو چیزیں ایسی تھیں جو ادھے پرکاش کے یہاں کہانی میں نئے ڈھانچے کو سمبھو کرنے والی چیزیں تھیں اور یہاں سے ہم کو کہانی میں ایک بدلاؤ دکھلائی پڑتا ہے جاہر سی بات ہے کوئی اکیلے ادھے پرکاش کو ایسا شرے نہیں دیا جا سکتا ان کا سمیہ تھا وہ اور یہ سمیہ ایسا تھا جو ایک ساتھ کئی کہانی کاروں کا یہاں پھوٹ رہا تھا تو ان کے ساتھ ان کے سمانانتر ان کے سماندھرما اور بھی رچنہکار ہیں جن میں اس کی تلاش کی جانی چاہیے پر یہ چکی ادھے پرکاش پر چرچہ ہے اور میں نے ان کی پرتنیدھی کہانیوں کا چہن سمپادن کیا ہے اس لئے ان کے بارے میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں میں اس میں ایک چیز جوڑتا ہوں بس آخر میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا وہ یہ کی پرگتشیل جنبادی پرمپرہ کا ڈراؤ بیک ہے وہ یہ کہ اس کو روپوادی چرچہ مال لیا جاتا ہے میں آپ کو خاص طور سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ روپواد نہیں ہے وہ کیوں نہیں ہے اس کو آپ ایسے سمجھئے سنرچنا کیا چیز ہے آپ ایک منزلہ اور دو منزلہ مکانوں کے مقابلے اگر بہمنزلہ عمارتوں کی بات کریں تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ اتنے ہی اسپیس میں کتنی بڑی آبادی کو بسانے کا کام بہمنزلہ عمارتوں نے کیا یہ سنرچناگت بدلاؤ تھا جو گنجائش نئی گنجائش پیدا کرتی ہے یہ روپ کی بات نہیں ہے یہ دھانچے کی بات ہے اسی لئے ادھے پرکاش جب کہانی کی سنرچنا میں وہ مولگامی بدلاؤ لارہے تھے تو کہانی کی گنجائش بڑھ رہی تھی اس کی چھمتہ بڑھ رہی تھی وہی شبد یاد کیجئے پھر سے سولپک چھمتہ اور جس کو میں نے اپنی سامانی بھاشا میں اوقات کہہ کر انودیت کیا یہ کہانی کی اوقات بڑھانے کی بات تھی اور اسی لئے مجھے یہ لگتا ہے کہ سنرچنا پر باتچیت ضروری ہے خاص طور سے ادھے پرکاش جیسے کہانی کارجو سامنے ہوں تو میں سب سے پہلے سنجیب جی کو شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ادھے پرکاش جی کی پترند کہانیوں کا یہ سنکلن کیا ہے اور اس میں ان کی سبھی بے کہانیاں شامل ہیں جن کے مادھم سے ادھے پرکاش جی کے کتھا سوروکاروں کو ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں اور ابھی جو سنجیب جی نے اپنے جو وقتب میں جو یہ بات کہی سنگلچناتمک بات کہی تو میں سمجھتا ہوں کہ کہانیوں کا ڈھانچہ کو نمینی کرت کیا ہے ادھے پرکاش نے اور جو ان کا ایک وزن ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ درستی اور اپنیاز کے سندر میں ہم اپنیازی درستی یا وزن کی بات کرتے ہیں تو کہانی اور اپنیاز کے بیچ کی ریکھا کو انہوں نے تھوڑا سا دھومل کیا ہے یا بسترت کیا ہے یہ کہہ سکتے ہیں یعنی کی بڑے سروکاروں کے لیکھت کہانی بیدھا میں اور یہ صحیح ہے کہ کہانی بیدھا کو ایک سیمت سروکاروں کی بیدھا مانا جاتا رہا ہے کیا جاتا رہا ہے لیکن جیسے ان کی کئی کہانیاں ہیں جیسے وارن ایسٹنز کا سانڈ لے لیے کہ جس بڑے فلک جس بڑے وزن کی وہ کہانی ہے انہوں نے بکست کی ہے اور میں سہمت اس بات سے کہ یہ صرف کلا کی سنگرچنہ نہیں ہے یا اس کو ایک کلاتمک فریم میں ہی سنگرچنہ سمجھا نہیں جا سکتا اور یہ کارن نہیں ہے کہ ادھے پکار جی نے اپنی کہانیوں سے جس پرمپرہ کی شروعات کی تو بہت سے یعنی کہ کہ کہانی کاروں کا ایک بڑا سنورگ ہے جو جس نے ایک پیانی لی ادھے پکار سے وہ چاہے کہان کے اس طر پر ہو چاہے کتھن کے اس طر پر ہو تو ایسے ہم لوگ کے اس دور کے ہم لوگ کے متر لیکھک ادھے پکار جی کی کہانیوں کا یہ جو سنگلن ہے میں سمجھتا ہوں ایک بار پھر ہمیں اس دور میں اور ان کہانیوں کے مادھم سے پورا سمیں سمان جو ہے ایک نئے پریپیش میں بدھ گھاٹی تھوکر کے آئے گا اور آج راج کمل پرکاشن کا اسطھاپنا دیوس بھی ہے تو راج پرکاشن کے اسطھاپنا دیوس پر میں راج پرکاشن کو اس کا بدھائی دیتا ہوا سواگت کرتا ہوا اور اس سنگلن کا بھی سواگت کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں اس اوسر پر اتنی بات کہنا اوچیت ہے زیادہ لمبے اور بستار سے بات کہنے کا یو سن دیو اور کیا کہوں اس میں اس میں سیکھ کوتہ پڑھ سناتا ہوں کوووے اور لےخک کا دلی میں دیہان انہیں پنجابی باغ لے جایا گیا ہے آپ سیدھے وہیں پہنچیں مجھے فون پر بتا گیا رنگ روڈ والی کوئی بس لے لیں راجہ گارڈن کے بعد والے اس کو پر اتر جائیں وہیں سب اکٹھا ہو رہے ہیں آکاس وانے میں کپور صاحب کو بول دیا تھا انہیں آس واسن دیا ہے دو پہر کی نیوز میں آ جائے گا ترپائٹی جی کوشش کر رہے ہیں کل ہندی کے اخباروں میں بھی آ جائے گا آپ بھی دستخط کر دیں سوک سمیدنا پرستہ اوپر اکادمی تو کچھ کرے ہی نہیں آپ جانتے ہی ہیں چودری صاحب انہیں سکت نا پسند کرتے تھے راجہ گارڈن کے بعد والے اسٹوپ پر دکانے ٹھیلے اور رہڑیاں ہی دکھیں بسیں اجنبی ہیں ایک دوسرے سے اور سب اور سب الگ الگ جگہوں کو جائیں گے ان میں کوئی سوک بھی نہیں دکھ رہا کسی مدھن کا نگم بودھ ہوتا تو آسانی سے پہنچا جا سکتا تھا پتہ نہیں کس نے سجھا دیا انہیں پنجابی باگ لے جانے کا ہو سکتا ہے بھرشتہ چار تو ہے ہی لگڑی کم تولتے ہیں وجن بڑھانے کیلئے گیلی کر دیتے ہیں کون کتنا جلا اس سے انہیں کیا کس کی اس ستھیاں کس کے ساتھ مل جائیں کون جانے سب وں ہیں کہیں کہیں بولتے ہوئے لمبی ہوگی بہت دیر بعد ایک تھکے ہوئے اور پستحال سجن جیسے کوئی دکھے راستہ پوچھ رہے تھے پریچے ہوا راجہ گارڈن سے پنجابی باگ تک کا ساتھ دلی میں بہت بڑا ساتھ ہے جیسے پوری عمر گجرتی ہے کسی کے ساتھ لگا ان کو اتنا جاننے لگا ہوں جتنا ان کو بھی نہیں جانتا جن کا آج صبح ہوا ہے ندھن ہم نے بہت باتیں کی اس دن دمے کے بارے میں اور کبوں کے بارے میں بھی جو ختم ہوتے جا رہے ہیں مدراز میں ابھی بھی کافی ہیں انہوں نے بتایا پچھلے سال میں گیا تھا سچ پوچھئے تو میں وہاں سمدر نہیں کبوں کو ہی دیکھتا رہا میں نے بھی نشجے کیا کہ اگر سنیوگ رہا اور بھاگ یا نشات دیا تو میں ابھی مدراز جاؤں گا لیکن آپ تو جانتے ہیں کہ ہندی کا ستن تردیخ اپنے واسطو پارشن میں کے دم پر مدراز تو کیا درلی سے آگرہ بھی نہیں جا سکتا لیکن میں نے نشجے کیا کہ میں کوئوں کے لیا کادمی اور سنسکرتی سچیو اور مانو سنشادان منترالے کے سامنے گڑ گڑاؤں گا اور ساہت کے نمبر دو کے راستے سے اس سال مدراز جاؤں آج اور کبھی دونوں جو ایک ایک بیقتی تمہیں سمائے ہیں ادھے پرکاس جی انہیں کی پرتنی کہانیوں اور پرتنی کبیتاؤں کا یہ سنکلن اس کا لوکارپن ہو رہا ہے یہ واسطوں میں آج کی بہت اُلے خنی پرکریہ ہے پورا ہندی سنسار ہم سب لوگ اس کا سواگت کر رہے ہیں جہاں ادھے جی آج راج کمال پرکاس سے اس روپ میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں ادھے جی ادھے جی ہمارے ہم لوگوں کی پیڑھی کے بہت اہی اُلے خنی رچنا کار رہے ہیں انہوں نے ہندی کہانی کو بڑی اونچائی دی ہے بہت تو انجن نہ ہونے کے وجہ سے وہ اوڑ نہیں پائے اور سالوں سال اس بھر بات کر دیا ایسے بہت سارے لوگ ہیں کو بھر بھر ہوگا سال 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 دانے میں